بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ابھی شام کے ساڑی چھے بجنے والے ہیں ابھی الحمدللہ میں نکلا ہوں واکنگ کے لئے سردی ہے آج بھی پورا دن جو ہے بادل رہا کل بھی بارش تھی آج بھی بارش تھی مگر ابھی شام کے ٹائم پہ جو ہے ابھی تھوڑا فہموس و مچہ ہوا ہوا چل رہے سردی ہے تو ابھی جس طرح یہ ابھی بہار آنے والی ہے تو یہ پھول جو ہے ہر جگہ ہوں گے اپریل کا مہینہ ہے اپریل کے مہینے بھی اتنی سردی ہے ابھی دن فتانے دن کے کان پہ ہوای بہت جارہ ہوتی ہے تو اسی لئے جو ہے سردی بہت جارہ جاتی ہے کیونکہ نورت میں اب بھی برف آرہی ہے جو برف آرہی ہوئے وہ اب بھی پڑی گیا تیسی لئے جو ہے سردی ہو جاتی ہے ابھی الحمدللہ موسم پورا دن جو ہے بادلی بادلتا مگر ابھی الحمدللہ موسم بلکل صاف ہے کوئی بھی بادل نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں ابھی تو خیر ٹائم ہے شام میں مگر تو ابھی تقریباً تیس سے پینتیس منٹ بعد جو ہے شام کا ازان ہوگا ابھی تیس سے پینتیس منٹ ہے چالیس منٹ تو اس طرف جو ہے چھان ہوگا تو چھان بھی دیکھیں یہ کتنے دن کا ہے کھل ہمارا جو یہ تھا وہ ٹھیک تھا یا وہ غلط تھا میرے خیال میں وہ ٹھیک ہی ہوگا چونکہ ہم نے تیس جو ہے پورے کیا تھا کھل کی حساب سے اگر آپ دیکھ لیں آج کا جو نے اگر آج عید ہوتی تو آج اکتیس ہوتا ہے اکتیس کا تو ہوتا ہی نہیں ہے تیس کا ہوتا ہے تو اس طرف جو ہے چھاند نظر آئے گا دیکھیں گے کھل ہمارا جو عیدتہ باکستان والا جو انتیس رکھے ہم نے تیس رکھے یہاں پہ جب موسم سمر میں کی بات کروں موسم ٹھیک ہوتا ہے بلکل بادل نہیں ہوتا ہوای نہیں ہوتی تو بہت زیادہ خصورت موسمت ہے اچھا موسمت ہے مگر الحمدللہ اس وقت پہ بھی الحمدللہ شکر ہے اللہ کے اچھا ٹائم جانے گزر رہا ہے اور اچھی زنگی گزر رہی ہے وہ بھی ٹائم اچھاتا ہے یہ ٹائم بھی الحمدللہ تو وہ یہ ہے ٹرین سٹیشن ٹرین سٹیشن کے اس طرف یہ بھی جو بس آ رہی ہے بس آڈا ہے اس طرف جو ہے یہ نیا سٹی ہے اور یہ والا سائٹ جو ہے پرانا والا سٹی ہے پرانا والا سائٹ ہے یہاں اس والا سائٹ پہ آپ کو تین سو ساڑھے تین سو دو سو ستر دو سو پچاس سال یا دو سو سال یا سو سال پرانی بیلڈنگز آپ کو مل جائے گی اور یہ والا سائٹ ہے یہ کم از کم ساڑھ سے ستر سال پرانا ہے یہ والا سائٹ یہ مین بس آڈا کے اس طرف جو ہے تو یہ مین بس آڈا ہے ہمارا یہاں پہ ساری جو نا مین سٹیشن جو ہے یہ ہے سٹیشن اور یہ بس آڈا ہے میرلین شوپنگ جانا ہے یہاں سے ہو کے جانا ہے اور ٹرین میں بھی اگر آپ نے جانا ہے تو ٹرین میں بھی آپ یہاں سے جا سکتے ہو تو یہ مین سٹی ٹرین سٹیشن اور بس آڈا ہے بس کا آڈا جو ہے تو اس طرف جو ہے اس طرف جو ہے کم از کم ساٹھ سے ستر سال پرانی آپ کو بیلڈنگز مل جائے گی مگر یہ والا سٹیشن جو ہے بہت پرانا ہے تین سو چار سو سال پرانی بیلڈنگز بھی آپ کو مل جائے گی تو وہ سامنے جو ہے اس طرف یہ مین چرچ ہے مین چرچ کے ساتھ جو ہے نا نیچے ایک اور بھی چرچ ہے وہ کم از کم ساڑھے چار سال پرانا وہ چرچ ہے پرانا چرچ ہے یہ ابھی نیا بنا ہے یہ کم از کم تین سو سال پرانا یہ والا چرچ پر ہے جو نے یہ لینڈ شپیں کی ساتھ آ کرتی تھی نائنٹین ایٹی وان تک تو یہاں پہ دو پھل ہے یہ مین ٹرین سیشن ہے اور وہ بس آڈا ہے یہاں پہ بھی ایک پھل بنا گیا ہے اور ایک وہ مین روڈ ہے لینڈ شوپنگ اور اس طرف جانا ویمور بھی کھ جاتا ہے تو ادھر بھی پھل بنا گیا ہے خوبصورت پھل ہے یہاں تو یہ مین بس آڈا جو ہے جو بھی بسیز ہوتی ہے یہاں پہ آ کے کھوڑی کرتے ہیں۔ یہاں پہ اور کسی کو بھی لا کار نہیں ہے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے یہاں پہ بس یہاں جو بھی گاڑی آپ نہیں توڑی کرنی ہے یہاں پہ کسی کو jinیячہ نہیں ہے ادھر آپ گاڑی اگر آپ کے باش ہے تو ادھر آپ کے باشکتے روں تو یہ کسی کو بھی قریتا ہے تو یہ مین ٹرین سٹیشن اور سٹری جو بس سٹیشن ہے بس آڈا ہے یہاں پہ بس کا اڈا جو ہے اس طرح کا ہوتا ہے بسز آتی ہیں کھڑی نہیں ہوتی صرف جوہنا ایک دو منٹ ادھر سٹے کرتی ہے اور اس کے بعد جتنے بھی کسی نے اترنا ہے کسی نے جانا ہے آگے وہ چھڑ کے جوہنا پھر ڈارک جوہنا دو تین منٹ بعد جوہنا نکل جاتی ہیں بسز اسی طرح نہیں کھڑی گھنٹو گھنٹو ادھر کھڑی رہتی ہے آتی ہے اور چلی جاتی ہے دو سے تین منٹ اور ہر بس کا ایک سٹین ہوتا ہے جس طرح بڑی سٹی یہ چھوٹا سٹی ہے ہمارا تو بڑی سٹیز میں ہر بس کا ایک نمبر ہوتا ہے مثال کے دور پر ایک نمبر دو نمبر پانچ نمبر دس نمبر جو منٹ سٹی میں جو چلتی ہے منٹ سٹی میں کے اندر جو ہے ہمارے چھوٹا سٹی ہے تو ادھر منٹ سٹی میں کوئی بھی بس نہیں ہوتی تو جو بھی باہر سے بس آتی ہے یا یہاں سے ہو کے گزرتے ہیں تو یہ مین بس اڈا ہے یہ اس کا سٹوپ ہے تو دو ہی بوت ہے ایک اس طرف ہے اور یہ دو ہے مگر بڑی سٹیز میں بہت ساری بوت ہوتی ہے ایک نمبر دو نمبر پانچ نمبر بس جو منٹ سٹی کے اندر جو ہے بس جو چلتی ہے یا سٹی سے اگر باہر جانا ہے تو اس کا اپنا سٹینڈ ہوتا ہے وہاں یہاں پہ آکے ایک سے دو منٹ رکتی ہے بس اور پھر جانا نکل جاتی ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے یا انڈیا میں ہوتا ہے گھنٹو گھنٹو جو ہے بس کھڑے ہوتی ہے اسی طرح کا آپ ایک بس بھی نہیں دیکھو گے بس آتی ہے ایک دو منٹ اور پھر جانا نکل جاتی ہے وہ والا سائٹ جو ہے وہ بسس کا ہے مگر وہ بھی اس بس اڈے کے ساتھ وہاں پہ صرف بسس وہاں پہ کسی کو بھی اجازت نہیں وہاں اس طرف جائیں یا اس طرف اپنی گاڑی کڑی کریں تو یہ میں اگر کسی نے گاڑی کڑی بھی کرنی ہے تو یہ میں جو ہے ایک پارکنگ بھی ہے اور یہاں پہ بس آ کے نکل جاتی ہے ابھی جو ہے ٹرین آنے والی ہے تو وہ پاٹک ہے وہ بھی بن کرے گا اور اس طرف ایک پاٹک ہے وہ بھی بن کرے گا میرے خال میں اس طرف سے آ رہی ہے میرے خال میں اس طرف سے آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے جو ٹرین سٹیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت سارا گند ہوتا ہے بہت سارے بچے کے بھی اس طرف کے بھی اس طرف یہاں پہ بالکل سیفٹی لگی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرف آپ جا بھی نہیں سکتے ہیں ایون جانور بھی نہیں جا سکتا ابھی اس طرف آ رہی ہے یہ بھی لینچوپنگ جائے گی لینچوپنگ یہاں سے اگر آپ ٹرین پہ جاتے ہو کم از کم مین سٹی جو لینچوپنگ سٹیشن ہے ادھر جو ہے کم از کم پنتالیس منٹ لیتی ہے تو یہ چھوٹ آسر جو نے ایک دو تین چار چار ڈپ ہے یہ یہ بہت خوبصورت دہ رہا ہے یہ والے سارے جتنے بھی ایک قطار میں اس طرف میں بہت پہلی بار جاؤنا میں اس طرف آ رہا ہوں میں کبھی بھی اس طرف نہیں آئے کیونکہ میں اس طرف یہ والے سارے جو یہ والے بیلڈنگ بیلڈنگ کے اس طرف بیلڈنگ ہے ادھر میں رہتا ہوں مگر زیادہ تر میں اس طرف جاتا ہوں اس طرف جانب میں کبھی بھی نہیں آئے فرس ٹائم جانب میں اس طرف آیا ہوں اور یہ ہے اس طرف کا ٹرین سٹریشن کا اس طرف جو سٹی ہے اس کا سنٹرم یہ والے سنٹرم ہے جو ہے نا یہ بہت خوبصورت گا رہی ہے سارے جتنے بھی ہے یہ ہے سیکنڈ ہے گووان سیکنڈ ہاں اور یہ ریسٹورنٹ ہے کھلا ہے آگے اور کچھ بھی نہیں سارے بیلڈنگز یہ ہے گووان سیکنڈ ہاں گووان یعنی پریسنٹ کو کہتے ہیں اگر آپ کسی کو گفت لیتے ہو گووان اس کو کہتے ہیں سوڈشن اسارے جتنے بھی ہے سیکنڈ ہینڈ ہے یہاں پہ سوڈن میں سیکنڈ ہینڈ ہم لوگ کبال اس کو کہتے ہیں یہاں پہ فریسور باربار شاپ تو کبال کا جو نا ہم لوگ انڈیا پاکستان میں ہم لوگ اس کو کبال کہتے ہیں مگر یہ اس کو سیکنڈ ہینڈ کہتے ہیں اور یہاں پہ سیکنڈ ہینڈ پورے سوڈن میں بہت جار ہے اور کنٹریز کے یورپ میں جو اور کنٹریز ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا میں سوڈن میں رہتا ہوں تو سوڈن کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ سیکنڈ ہینڈ جو ہے لوگ بہت جارہ پسند کرتے ہیں اور بہت شوق سے آتے ہیں اور چیزیں لیتے ہیں تو خیر یہ تھی آج کی ویڈو اگر ویڈو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر سبسرائب کرنا نہ بولیا میں اندر جاؤں گا میں کچھ آرڈر کروں گا کانے کے لئے شام کے